وَلَمَّا جَعَتْ رُسُلَنَا لُوتًا سِي عَبِهِمْ اَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعَنگ تو جب آئے ہمارے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے ہمارے یہ پیغامبر یہ فرشتے لوت کے پاس سی عَبِهِم کہ وہاں پر یہ بھیجے گئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور ان کے ہاں جو تھا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عمرت پرستی ان کے ہاں تھی اور جو سوڈمی تھی تو یہ لڑکے خوبصورت آگئے تو اس قوم کے لئے تو ان کے لئے جشن ہو گیا کہ ہمارے لئے شکار آگئے ہیں بہت اچھے لوت کے ہاں بڑے عمدہ شکار پہنچے ہیں لہذا وہ سب غول کے غول اب آ رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی گھر پر چڑھائی کر رہے ہیں تو جب ہمارے یہ فرشتادہ ہمارے یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کو بھیجا گیا تھا فرشتوں کو وہ جب پہنچے حضرت لوت کے پاس وہ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یہ بڑا میرے لئے بزاقہ بہم ذرعن ان کا دل بڑا تنگ ہوا وقالا ہذا یوم عصی وان نے کہا یہ تو میرے لئے بڑا سختی کا دن آبیہ ہے میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکو اپنے بہمانوں کو ان کی دست برس سے میں بچا سکو اور وہ لوگ جو ہیں جانتے تھے جس قسم کی خبیص ان کی تباہ ہو چکی تھی کہ وہ کسی اپیل اور کسی دلیل سے باد آنے والے نہیں ہیں تو اس سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی سی اپیہم وزاقہ بہم ذرعن وقالا ہذا یوم عصی و جاہو قومہو يہرعون ایلئے اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والحانہ دوڑتی ہوئی بڑے خوشی سے ناشتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لئے جو ہے وہ بہت ہی اندہ شکار پہنچ گیا ہے وَمِن قَبْلُ قَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اور وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے دل ملوث تھے قَالَ يَا قَوْمِهَا اُلَائِ بَنَاتِيهُنَّ اَتْحَرُ لَكُمْ حضرت علوت نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں میری بیٹیاں موجود ہیں وہ تمہارے لئے بہت پاکیزہ ہیں اس کے دو معنی کیے گئے ایک تو یہ کہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیوں کے معنی دیں نبی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ قوم کے لئے والد کی جگہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں وَعَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ حضور کی تمام عزواج جو ہیں وہ بوری امت کے لئے ماں کے درجے میں تو گویا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اللہ نے تمہارے لئے ان کو پیدا کیا ہے تو والی جوڑا بنایا ہے وہ پاک جو ہے تمہارے لئے راستہ اپنی شہوت کی یہ تقاضے کو پورا کرنے کے لئے صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہی کو پیش کیا ہو کہ تمہیں اگر کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح میں جدے کو تیار ہوں لیکن میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوانہ کرو تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوانہ کرو کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی شریف اور کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں رہا یعنی کوئی تو تم میں سے ایسا نکال آتا جو میرا ساتھ دیتا جو میری ہاں میں ہاں ملاتا تم میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی شریف و نفس باقی نہیں رہا قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ بِنْ حَق انہوں نے کہا کہ اے نوت تمہیں خوب معلوم ہے تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے وہ دوسری ہی باتی زیادہ راجے ہیں وَإِنَّكَ لَتَالَبُ مَا تُرِيدُ نُعَا نُرِيدُ اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں یعنی باتیں مت بناو ہماری توجہ جو ہے ادھر ادھر لے جانے کی کوشش نہ کرو تم جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں جس کے لئے ہم آذر ہوئے ہیں جس کے لئے ہم پہنچے ہیں قَالَ لَوَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً انہوں نے کہا کاش کہ میرے پاس دوبارہ مقابلے کے لئے کوئی طاقت ہوتی اَوْ آوِي لَا رُقْنِ شَدِيدُ یا میں کوئی قِلہ ایسا ہوتا جس میں مضبوط میں جا کر پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا یہاں آئے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں يَرْحَمُ اللَّهُ لُوْتَ اللَّقَدْ قَانَ يَاوِي لَا رُقْنِ شَدِيدُ اللہ تعالی رحم فرمائے لوت پر وہ ایک مضبوط قلعے میں تھے اللہ تعالی کی حفاظت تو انہیں حاصل تھی لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت بن گئی تھی ان کے لئے جیسے جب جادوگروں نے جو اپنے انچر پھیکے تھے اور وہ بھی بن گئے تھے فیرون کے دربار میں وہ بھی شکل اختیار کر لی تھی انہوں نے سانکوں کی تو حضرت موسیٰ پر بھی وقتی طور پر خوف تاری ہو گیا تھا تو بن بنائے تب بشری خوف کا ہو جانا یہ کوئی نبوت کی عصمت کے منافی نہیں ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالی کی حفاظت تھی اور جیسا کہ آیا فرشتوں نے پھر درہ سا ایک ہاتھ ہلایا اور سب کے سب اندھے ہو گئے لیکن جو حسرت کی کیفیت تھی اور جس طرح زیق میں ان کی جان اس وقت آئی تھی اس کا تصور کیجئے کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی یا کوئی ایسا ہوتا مضبوط مستحقم قلع جس میں جا کر میں پناہ لے لیتا ان فرشتوں نے کہا اے لوت گھبرائیں نہیں ہم آپ کے رب کے پیغامبر ہیں بھیجے ہوئے ہیں یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے آپ کو کوئی گدن نہیں پہنچا سکیں گے آپ بالکل اتمنان رکھیں اور بھی رات کا ایک حصہ جو باقی ہے اس میں آپ اپنے اہل کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اس بستی سے اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے نہ دیکھے پیچھے توجہ نہ کرے پیچھے کی طرف کوئی خیال نہ آئے کہ ہمارے دوست تھے اور ہمارے یہ تھے اور ہمارے عزیز تھے اور آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی وہ بھی یہی رہے گی یہ دو بیویاں ہیں جلیل قدر پیغمبروں کی جن کا ذکر پھر آئے گا بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ تحریم میں ایک حضرت نوح علیہ السلام